الحمدللہ وحده لا شریک لا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذینہم فی صلاتہم خاشعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم آپ حضرات مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں بارہ روزہ دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہیں اور آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں ہمارے یہاں مرکز میں بنیادی طور پر جو اس کورس میں توجہ دی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہے ایک یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے عقائد اور مسائل سمجھ جائیں اور آپ کو اپنے مسلک کا تعارف ہو جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ کل کو بوقت ضرورت اگر آپ کو ان موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ حضرات کے پاس یہ فن بھی آنا چاہیے کہ آپ اگلے سے گفتگو اور بات بھی کر سکیں تو ہمارا جو سبق ہے اور خصوصاً میرے سبق میں جو انداز اور گفتگو ہوگی وہ دونوں طرح ہوگی کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور کل کو بوقت ضرورت اگر آپ کو کہیں بیان کرنے کی یا بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کو وہ طریقہ بھی معلوم ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن آگے ہم سمجھانا نہیں جانتے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں لیکن اس پر ہم گفتگو کرنا نہیں جانتے تو ہمارے پاس دونوں زبانیں ہوں دونوں انداز ہوں ہمیں خود بھی سمجھ میں آئے ہم آگے عوام و ناس میں دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اگر کل کو ہمارے سامنے کسی قسم کی ایسی نوبت آ جاتی ہے تو ہم وہاں سے پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے مسلک اور اپنے مذہب کا دفاع خوب سے خوب کر سکیں اب آپ حضرات یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے یہی ایک سوال مجھ سے جامعہ دار العلوم کراچی کے ایک طالب علم نے کیا وہ تخصص کے تھے ایسی جانا ہوا تو سارے طلبہ بیٹھے تھے تو اس میں ایک طالب علم نے سوال کیا کہ مفتی صاحب ان مسائل پر اور ان عقائد پر اور الگ سے طلبہ کو سمجھانے کی ضرورت ہی کہا ہے بظاہر اس کا سوال ٹھیک تھا کہا کہ یہ تو ہم اپنے مدرسے میں جامعہات میں پورا سال اور آٹھ سال ہم پڑھ رہے ہیں مسائل اور عقائد میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے آٹھ سال مدرسے میں وقت لگایا ہے اور آپ نے مدرسے میں رہ کر ہنابلہ شوافے اور مالکیہ ان کے اختلافات آپ نے خوب پڑھے ہیں اور ایسے یاد کیے ہیں کہ امتحانات کے لیے آپ اختلافات کو اذبر کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مدرسے سے فارغ ہو جائیں اور آپ باہر جائیں تو کبھی کسی ہمبلی نے آپ کے مسلک یا عقیدے پر اعتراض نہیں کیا کبھی کسی شافی نے آپ کو آپ کبھی کسی شافی کو آپ کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ نے نہیں کیا اور کبھی کسی دوسرے فقہہ میں کسی مسلک والے کا آپ نے کبھی اپنے اوپر اعتراض بھی نہیں سنا چیلنج بھی نہیں سنا کچھ بھی نہیں سنا جبکہ آپ نے پورے آٹھ سال میں اختلافات یہی پڑھیں ہیں اب آپ مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آگے سے نہ وہ ہمبلی ہے نہ وہ شافی ہے نہ وہ مالکی ہے آگے سے وہ ایک چوتھی نسل ہے جو ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کے اوپر کام کر رہی ہے آپ نے آٹھ سال میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا مجھ سے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا اب آپ جواب کہاں سے دیں گے اب پریشان جی ہم نے تو سارے اختلافات پڑھے ہم نے تو سب کچھ پڑھا لیکن آخر کار آپ انہیں یہ جواب دیں گے چھوڑیں ان مسلوکوں یہ تو فروعی اختلافات ہیں کوئی ایسے بات ہی نہیں ہے وہ بھی کریں یہ بھی کریں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ نے مستقل اس کو دلیل دے دی کہ آپ کا عمل یہ بھی ٹھیک ہے اور باقی فقہہ کا عمل یہ بھی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں کہ مولانا صاحب کہ فلاں نے فلاں ادارے نے اور فلاں مولانا صاحب نے تو کہا ٹھیک ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس بات پر کہ آپ شد و مت کے ساتھ اور آپ غور اور فکر اور اس انداز کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں گویا کہ نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے نہ ان کا کوئی مسلک یا مذہب ہے ہم نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کہتے یہ ان سے پوچھیں ہم کیوں کہتے ہیں یہ ہم سے پوچھیں ہر بندہ اپنا کام کرے اور دنیا میں سوال کرنا بہت آسان ہے اور سوال کا جواب تلاش کرنا یا سوال کا جواب دینا یا سوال والے کے سوال کو سمجھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور مشکل ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا کبھی ایسے واسطہ نہیں پڑتا بسا اوقات سوال کرنے والے کا سوال ہی ٹھیک نہیں ہوتا اور بسا اوقات سوال جس شخص نے کیا ہے اس کا جواب ہم نے پڑھا بھی ہے ہمارے پاس ہے بھی لیکن دینا نہیں آتا اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات کسی اور نے کہی اس کا حوالہ اور دلیل اور اس کا جواب آپ سے پوچھیں گے تو پہلا اصول یہ تے کر لیں جس نے بات کہی ہے جس کا سوال ہے آپ اس کو اسی طرف پھیر دیں کہیں جس نے یہ بات کہی ہے آپ یہ وجہ ان سے جاگے پوچھیں جنہوں نے اپنے بیان میں جو بات کی ہے حوالہ ان سے جاگے تلاش کریں ہم جو بات کریں گے ہم اپنی گفتگو میں دلائل بھی رکھتے ہیں اور ہم اپنی گفتگو میں وزن بھی رکھتے ہیں اگر ہماری گفتگو پر آپ کو اعتراض ہے آپ اعتراض کریں جواب ہم دیں گے سوال کسی اور کا ہوگا جواب کسی اور سے اعتراض کہیں ہوگا جواب کہیں سے تلاش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جب سوال آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں تو میں نے اس ساتھی سے کہا کہ مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ کو جن فتنوں کا سامنا ہے کرنا پڑتا ہے اپنے علاقے میں اپنے دہات میں جا کر تو آپ کو ان کو بھی سمجھنا چاہیے اگر وہ سوالات اور وہ ان فتنوں کو آپ کو درس نظامی میں سمجھایا جاتا ہے تو بہت اچھا اگر نہیں سمجھایا جاتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان کے رد کے لیے اور اپنے مسلک کے دفاع کے لیے یہ کورس ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ نے جو آٹھ سال پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو ہم پڑھا رہے ہیں بھی ٹھیک ہیں وہ اختلافات وہ تھے جو آئمہ کے ساتھ تھے اور اس وقت کہ وہ اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے ان کا دفاع بھی کرنا ہے دوسری بات میں نے یہ کہا کہ دیکھیں مدرسے میں رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی ہوتی ہے ہوتی ہے مدرسے میں رہتے ہوئے باقی تمام اعمال سنت مستحبات اور نوافل کی پابندی ہوتی ہے جی ہوتی ہے مدرسے میں رہ کر کوئی بے اعمالی تو نہیں ہوتی کہا جی نہیں میں نے کہا کہ آپ کس جب سلانہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ حضرات یہ فکر کیوں کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں چلے میں جانا چاہیے اور پھر یہ بھی فکر کیوں کرتے ہیں کہ آٹھ سال فارغ ہونے کے بعد ہمیں ایک سال لگانا چاہیے تو ہماری دعوت و تبلیغ والوں کے طرف سے یہ جواب سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی اعمال میں مزید پختگی آ جائے اور جو کمی کو تائی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ دین دوسروں تک پہن جائے اس کا انداز آ جائے طریقہ آ جائے مزاج آ جائے اور دعوت و تبلیغ کے پھر سارے اسلوب ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں تخصص اور بارہ دن کا کورس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں اور جو موجودہ دور کے فتنوں کا انداز ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں آ جائے اور مزید ہمارے علم میں پختگی آ جائے اور دوسروں کو بھی ہم اس کی طرف متوجہ کر سکیں ہمارے یہاں اشکال اور اعتراض تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں ٹکراؤ اور مخالفت کی فضاء پیدا کر دیتے ہیں بساوقات آپس میں کوئی مخالفت یا ٹکراؤ نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارے اوپر سوال یہ ہوتا ہے غیر مکلدین کی طرف سے کہ جی کلمہ کس کا پڑھا ہے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا جی آپ نماز کس کی پڑھتے ہیں جی ہم نماز امام آزم ابو حنیف احمد اللہ علیہ کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق اور ان کی فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر وہ سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب کلمہ تم نے محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے نماز تم ابو حنیفہ والی پڑھتے ہو اب یہ ایسا سوال کا انداز ہے گویا کہ ابو حنیفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے مخالف ہیں مقابل ہیں ٹکراؤ ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی ہیں کہ مسائل بتانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لیا صحابہ اکرام سے امام آزم بنی فرامت اللہ علیہ نے لیا تو امت میں سمجھایا یہ جاتا ہے کہ ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں آپس میں مخالف ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں کیا سمجھانا ہے کہ ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مخالف میں نہیں ہے بلکہ انہی کی طرف لے کر چلنے والے ہیں ابو حنیفہ تو ایک راستہ ہے اب اس کی دنیاوی مثال دے دیں کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی آپ سرگودہ میں رہتے ہیں یا آپ پنجاب میں رہتے ہیں اب یہ سوال ہی غلط ہے گویا کہ وہ سرگودہ کو پنجاب کا مخالف علاقہ سمجھتا ہے جبکہ سرگودہ کیا ہے وہ پنجاب ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سے سوال یہ ہوتا ہے اہلِ بدد کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نور مانتے ہیں یا بشر اب یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں صفات کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہیں اور ذات کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو نور اور بشر کا آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں پنجاب اور سرگودہ کا آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپس میں تکراؤ ہی نہیں ہے اور جتنے محدثین سہائے ستہ کے ان کا یا ابو حنیفہ کا تکراؤ ہی نہیں ہے امام بخاری امام ابو حنیفہ کے مخالف ہی نہیں ہے امام مسلم امام ابو حنیفہ کے مخالف ہی نہیں ہے امام ترمیزی امام ابو حنیفہ کے مخالف ہی نہیں ہے تو یہ فضا بنائی جاتی ہے کہ دیکھیں امام بخاری نے کیا کہا اپنی کتاب میں کونسی حدیث لائی اور اپنا امام اعظم ابو حنیفہ کیا بتا دیں حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو پہلے کہیں سیہاہ ستہ کے جتنے مصنفین ہیں یہ تو بات کہیں تو آپ پہلے والے کو بعد والے سے ٹکرا رہے ہیں یہ تو آپ کی جہالت ہے آپ بعد والے کی بات کو لے کر مستند ماننے ہیں اور پہلے والے کی بات کو لے کر آپ غیر مستند ماننے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بات کی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اسی کی اور وفات ہے ایک سو پچاس کی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو چورانوے کی اور وفات ہے دو سو چھپن کی تو امام اعظم ابو حنیفہ کب کے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ تھا اللہ کب کے ہیں تو یہ تو عقل بھی نہیں کہتی کہ آپ پہلے والے کو بعد والے کے مخالفت میں ٹھہرا دیں ہاں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ یوں کہیں کہ امام بخاری امام آزم وانیفہ کی خلاف ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں کا فن اپنا اپنا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدث بھی ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقیح بھی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدث ہیں امام بخاری کا ذوق حدیث کا تھا تو اگر حدیث مبارک مبارک میں ایک طرف حدیث کی سند ہے اور ایک طرف حدیث کا مطن ہے امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کی نظر حدیث کی سند پر بھی ہے امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کی نظر حدیث کے مطن پر بھی ہے تو امام آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ بڑے ہوئے ان کا علم مقام اور مرتبہ بلند ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر صرف حدیث کی سنت پر ہے اب اس کی مثالیں کیا ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زوق فقی نہیں تھا امام آزم ابنیفر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سعی بخاری میں جن احادیث کو جمع کیا ہے وہ حدیث کی سنت کے طرز پر جمع کیا ہے ان کا اپنا ایک زوق تھا اور اپنی شرائط تھی اس کے مطابق انہوں نے حدیث لائی ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس حدیث کے مطن پر عمل ہے یا نہیں ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیٹھ کر پشاپ کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں لائی کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی لائی ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو حضور کی اس سنت کے خلاف تھے اور اس کا انکار کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر پشاپ کرنا تو ہے ہی نہیں اصل تو ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا وجہ کیا ہے دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث لائی ہے اور پھر ایک جگہ بھی نہیں لائی بلکہ تین موقعوں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لائی ہے اب اس کا کیا مطلب ہم امام بخاری پہ الزام ٹھہرا دیں کہ وہ جو ہے بیٹھ کر پشاپ کرنے کے قائل نہیں ہیں کسی نے آج تک دنیا میں یہ کہا تو اگر آپ نے مقابلہ اور توازن کرنا ہے امام بخاری اور امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا اور آپ نے میعار بنانا ہے صحیح بخاری کو پھر تو آپ یہ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری میں اور کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں تو آپ پھر ایسا کریں جو صحیح بخاری میں ہیں ان سب کو مانیں اور جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں ان سب کو انکار کر دیں کیوں آپ ہمارے لیے بھی یہی طرازو رکھتے ہیں کہ جی صحیح بخاری میں دیکھیں رفع الیدین ثابت ہے صحیح بخاری میں دیکھیں سورة الفاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا ثابت ہے آپ صحیح بخاری یہ بات کی بات ہے کہ ان کی دلیل ہے یا نہیں ثابت ہوتا ہے یا نہیں آپ صحیح بخاری میں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں آپ یہ بتائیں اگر آپ کا میعار صحیح بخاری ہے تو پھر صحیح بخاری پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرح مقلد بننا بڑے گا کیوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں طبقہ تو شافیہ میں لکھا ہے اللہ مطاج الدین السبکی رحمت اللہ علیہ نے اور خود غیر مقلدین کے عالم نے بھی لکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کو اگر امام بخاری کو مہیار بنانا ہے تو پھر آپ کو تقلید ماننی چاہیے تقلید آپ نہیں مان رہے اگر آپ نے صحیح بخاری کو مہیار بنانا ہے تو پھر آپ کو تین طلاق کو تین ماننی چاہیے کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تین طلاق کو تین ماننے اگر آپ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مہیار بنانا ہے تو پھر آپ تحجد اور تراوی کی نماز کو الگ الگ کر دیں کیونکہ امام بخاری کے نزیق تحجد کی نماز الگ ہے تراوی کی الگ ہے تحجد کی نماز آٹھ رکاد ہیں اور تراوی کی نماز جو ہے وہ بیس رکاد ہے تو پھر آپ کو بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرح تحجد اور تراوی الگ نمازیں بھی ماننا چاہیے اور ان کی رکاد بھی بخاری والی ماننے چاہیے آپ وہاں پر بھی نہیں کھڑے اگر آپ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ماننا ہے تو پھر آپ کو فقہ کا قائل ہونا پڑے گا کیوں آپ خود سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو احادیث کے اوپر عنوان باندھیں وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فقہی ذوق ہے اور امام بخاری نے عنوان باندھا بابو میں یرید اللہ بھی خیرہ یفقیہ فی الدین فقہ کے عنوان پر امام بخاری نے عنوان باندھا جبکہ آپ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فقہ تو ایک الگ چیز ہے فقہ کا تعلق نہ قرآن سے نہ حدیث سے تو اگر آپ کو بخاری کو ماننا ہے تو پھر آپ کو صحیح بخاری کتاب کے اوپر ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو بخاری کو پورا ماننا پڑے گا صرف لفظ بخاری کو نہیں ماننا دنیا میں ذابطہ کیا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بہت آسان سا کام ہے کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم شیخ القرآن ہیں آپ پرکھ لیں جائزہ لیں دلائل کر لیں آپ کو وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دنیا گھومیں آپ کو جو اہلِ حدیث کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دلائل اور ان کے مسائل کا جائزہ لیں آپ کو منکرینِ حدیث نظر آئیں گے اور دنیا میں آپ جائزہ لیں جو آپ کو اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کے تابے نظر آئیں گے وہ آپ کو اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے کیوں؟ اس پر مثالیں ہم عوام الناس میں یہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں جب آپ عوام میں گفتگو کریں تو وہ ہمارے خلاف یہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے انہوں نے چھوڑی ہے یہ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے انہوں نے چھوڑی ہے تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی عوام میں یہی طرح اپنانا پڑے گا کہ وہ قرآن کی آیت جو انہوں نے چھوڑی ہیں وہ احادیث مبارکہ جو انہوں نے چھوڑی ہیں اس کی مثال کیا ہے ہم جیسے عوام میں جاتے ہیں کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف یہ فضا بنائی کہ یہ منکرین قرآن ہے ہم نے کہا کہ ہم منکرین قرآن نہیں منکرین قرآن اصل میں یہ ہیں کیوں اٹھائیں قرآن کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ اٹھائیں قرآن کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اٹھائیں قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْسَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْسَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اٹھائیں قرآن کی آیت اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اٹھائیں آپ قرآن کی آیات کہ وہ آیات جن کا انہوں نے انکار کیا کوئی اپنے موقف کے علاوہ اپنے موقف سے ہٹ کر کوئی قرآن کی آیت پڑھنے سے اگر دلیل بنتی ہے تو پھر جب آپ ہمارے موقف پر ہم سے قرآن کی آیت کا مطالبہ کریں گے تو پھر ہم بھی اپنے موقف سے ہٹ کر قرآن کی آیت پیش کریں گے جب ہم کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو وہ کہیں گے اس قرآن کی آیت میں یہ ذکر ہے حیات کا ذکر ہے اس قرآن کی آیت میں جو ہے اس قرآن کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سما کا ذکر ہے تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اس قرآن کی آیت میں اسی عقیدے کا ذکر ہے جس کو تم مانتے ہو کہنے لگے نہیں ہم نے کہا کہ جب تم قرآن کی آیات میں ایک آیت اپنے عقیدے پر پیش نہیں کر سکتے تو تم نے ہمارے مقابلے میں یہ سمجھایا کہ یہ منقرین قرآن ہے اٹھاؤ اپنا نظریہ آپ قرآن کے تیس پاروں میں قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں میں الحمد اسے لے کر ونناس تک نبی قبر میں زندہ نہیں ہے شیخ القرآن تم ہو قرآن کی آیت تم پڑھو بات ٹھیک ہے یا غلط ہے نہیں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے غلط ہو تو غلط کیا ہے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے شیخ القرآن تم قرآن کو ماننے والے تم ہمارے اوپر الزام کے منقرین قرآن ہیں قرآن سے یہ بھاگتے ہیں عقیدہ تمہارا قرآن خدا کا عقیدہ تمہارا حدیث نبی کی عقیدہ تمہارا صحابہ کے اقوال عقیدہ تمہارا صحابہ کا طرز عقیدہ تمہارا تابعین مفسرین محدثین نبی سے لے کر آدم سے لے کر علماء دیوبند تک ایک کوئی ایسا دکھا دو جو نبی کی حیات کا منقر ہو یہ کب ہوتا ہے یہ جب اپنے عقائد پر دسترس ہو رہا اور خوب تشفی ہو پھر بندہ سوال کرتا ہے کہ اٹھاؤ قرآن کی عقیدہ اور پڑھو قرآن کے مطابق عقیدہ یہ تب یہ دائیں بھائیں جو بلیوں اور ان کی طرح چھپ چھپا کر باتیں نہیں ہوتی کیوں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنے عقائد پر خوب تشفی حاصل ہو اور آپ کو مخالف کے نظریے کے مطابق آپ کو ان کے موقف کا پتہ ہو پھر آپ دڑلے سے سوال کریں مسئلہ غیر مقلدین کا ہے جی ہم اہل حدیث ہیں ہم نے کہا بہت اچھا آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہمیں منکرین حدیث کہا آپ نے ہمیں حدیث کا مخالف کیوں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے آپ ہمیں منکرین حدیث کیوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے آپ نے کہا کہ ان کی نماز ابو حنیفہ والی ان کی نماز رسول اللہ والی نہیں ہے دلیل کیا ہے کہا کہ دیکھو نماز میں یہ رف الیدین نہیں کرتے اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے رف الیدین ہے یہ دیکھیں نماز میں سورة الفاتحہ مقتدین کا نہیں پڑھتا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سورة الفاتحہ پڑھیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں آمین جو ہے وہ زور سے کہیں آہستہ آواز سے کہیں حدیث کہتی ہے کہ زور سے کہیں یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق وہ تین ہوتی ہیں حدیث کہتی ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نماز منافع کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے حدیث کہتی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہم نے کہا اب آؤ تم لائن پہ لگو رفع الیدین ثابت ہے یا نہیں یہ بات الگ بات لیکن تم یہ بتاؤ اللہ کے نبی سے رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت اس حدیث کا انکار تم نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختدی کے لیے سورة الفاتحہ نپڑنا ثابت انکار تم نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراوی کی حدیث کا انکار تم نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تین تلاکے تین ہوتی ہیں انکار تم نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آمین آہستہ کہنا ہے انکار تم نے کیا محدثین کا انکار تم نے کیا صحیح بخاری کا انکار تم نے کیا صحیح مسلم کا انکار تم نے کیا ابن ماجہ کا انکار تم نے کیا ترمیزی کا انکار تم نے کیا امام بخاری کے نام پر لوگوں کو دھوکھا اہل حدیث کے نام پر اہل حدیث کے نام پر احادیث والوں کو دھوکھا تم نے امام مسلم کے نام پر لوگوں کو دھوکھا دیا اب تم لائن پر لگو حوالے ہم پیش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں تم احادیث سے کیسے بھاگتے ہو یہ ہے عوامی طرح جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم سمجھاتے ہیں اگر بظائر لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے حدیث چھوڑیے تو ہم بھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں انہوں نے حدیث چھوڑیے انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو انہوں نے قرآن چھوڑا ہم نے بھی یہ سمجھایا کہ دیکھیں انہوں نے قرآن چھوڑا اور یہ بات میں آپ کو اگر سمجھا سکوں کہ سب سے پہلے اپنے عقائد اور مسلط پر انسان کو اعتماد ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہم پیش کریں اور وہ قرآن کی آیت ہماری دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں اگر ہم حدیث مبارکہ پیش کریں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں عقیدہ ہمارے علماء دیوبند کا اور مسئلہ ہمارے علماء دیوبند کا مسئلہ امام آزم ابو حنیفہ کا مسئلہ صحابہ کا اور مسئلہ نبی سے ثابت تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مسئلہ یا عقیدہ ہم تک پہنچا ہمارے اکابرین تک پہنچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دلائل آج تم پیش کر رہے ہو یہ کیا ان کے سامنے نہیں آئے تھے یہ کیا مسائل جب امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسائل بتا رہے تھے تو کیا یہ رفع یدین والی حدیث ابو حنیفہ کے سامنے نہیں آئے تھی اس کو تو سب سے پہلے لکھنے والے ہی امام آزم ابو حنیفہ ہیں اس کی بچہ یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا صحابہ اکرام سے روایات لی صحابہ کے قول عمل اور فعل کو محفوظ کیا یہ جو امام بخاری تک حدیث پہنچی یہ ابو حنیفہ سے پہنچی امام مسلم تک جو حدیثیں پہنچی یہ تو ابو حنیفہ کی نگاہ سے گزر کے پہنچی ہیں یہ جو امام ترمیزی کے پاس حدیثیں پہنچی یہ تو امام بخاری کے واسطے سے پہنچی ہیں اس کی وجہ یہ ہے ابو حنیفہ وہ ہیں جن کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے تو یہ کیسے ہوا کہ حدیث بخاری تک پہنچی اور ابو حنیفہ کے نگاہوں سے نہ گزری یہ ہو سکتا ہے نہیں حدیث امام بخاری تک پہنچی ہے اور پہنچانے والے کون ہیں امام آزم ابو حنیفہ اور امام آزم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ساری احادیث کو فقہی ابواب کے مطابق جمع کیا اور ایک جگہ لکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدث ہی نہ ہو اور امام آزم وہ ہیں کہ جب کسی مسئلے کا جواب دیتے تو ساری احادیث کو سامنے رکھ کر مسائل کا جواب دیتے تو کیا اب امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ احادیث نہیں تھی ٹھیک تو ہمیں امام آزم ابو حنیفہ پہ ایسے اعتماد ہے کہ کوئی ہم سے سوال کرے نہ ہمیں اپنے مسئلے پہ شک ہے نہ امام آزم ابو حنیفہ کی فقاحت پہ شک ہے بچہ کیا ہم سے جب لوگ سوال کرنے آتے ہیں نا ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ دلیل کہا ہوں گی پتہ نہیں حدیث میں ہوگی بھی صحیح کے نہیں یہ تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیسا مسئلہ بتا دیا یہ تو بالکل حدیث کے بھی خلاف نظر آ رہا ہے جب لوگ اپنے احادیث اور دلائل پیش کرتے ہیں یہ ان کے نہیں ہیں وجہ کیسے یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بھی عقیدے پر کسی بھی مسئلے پر کسی مخالف مسئلک والوں کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں بنتی وجہ کیا ہے جب آپ مسائل کی تنقیق کو سمجھیں گے نا اور پھر آپ مسائل کی بنیادوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی دلیل اپنے خلاف نظر نہیں آئے گی اس کی ایک مثال میں عقیدے کی دیتا ہوں اور پھر میں اپنے مسئلے کی دیتا ہوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے کیا عقید ہے اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے اب ہر جگہ سے مطلب کیا ہے آسمان زمین مشرق مغرب دنیا کا ہر ذرہ دنیا کا ہر کونہ جہاں دیکھیں جہاں چاہیں اللہ ہی کی ذات موجود ہے اب یہ عقیدہ ہو گیا نا مخالف کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف عرش پر ہے اور اللہ رب العزت کا علم ہر جگہ ہے ذات صرف عرش پر ہے اچھا ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ دیکھیں اب ان کے دلائل اور ہمارے دلائل دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہے اب سوال کیا ہوگا ملنہ صاحب اگر اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں تو ہر بندے کے قریب ہوں اچھا اگر اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت تحجد کے وقت جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف تشریف لاتے ہیں آس نیچے لے اسمان کی طرف اور پھر اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے اس وقت جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مغفرت کروں اور پھر اگر اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ جو قرآن کی باقی آیات ہیں اَعَمِنْتُمْ مَنْفِسْسَمَا کہ اللہ رب العزت تو اسمان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَةِ سَلَا سَلَا سَتٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُونَ اللہ رب العزت تو وہاں ہے جہاں تین بندے ہوں چوتھا اللہ ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ان آیات کا کیا مطلب ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری آیات ہی تو ہمارے عقیدے پہ دلالت کر رہی ہیں جب ہم نے یہ لفظ استعمال کر لیا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے اب ہر جگہ میں ہر چیز آگئی یہ تو تمہارے مخالف بنتی ہیں یہ آیات تم نے کہا تھا کہ صرف اللہ عرش پر ہیں اب ہر وہ آیات یا ہر وہ احادیث جس میں یہ ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اللہ زمین میں ہے اللہ رب العزت مشرق میں اللہ رب العزت مغرب میں اب یہ تو تمہارے خلاف بنتی ہیں کہ تم نے ایک جگہ مانا تھا تو یہ باقی جگہ اللہ کہاں سے آگئے اور جب ہم نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہر قرآن کی آیت ہمارے مخالف نہیں ہمارے ہی عقیدے کی وضاحت ہے تو اب قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہمارے اس عقیدے کے خلاف ہی نہیں ہو سکتی وہ جو پڑھیں پھر ہماری دلیل وہ جو پڑھیں گے پھر ہماری دلیل وہ جو حدیث پڑھیں گے پھر بھی ہماری دلیل کیوں ہم نے کیا نظریہ بنایا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ان کے خلاف ہو گئی انہوں نے کہا ہر جگہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر بندے کے قریب ہوں انہوں نے کہا ہر جگہ ہے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں تو مشرق مغرب میں ہوں انہوں نے کہا ہر جگہ ہے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں تو عرش پہ ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دلائل ہیں یہ ان کے خلاف ہیں ہم نے کہا عرش سے لے کر فرش تک مشرق سے لے کر مغرب تک دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں فوق سے تاہت تاہت سے فوق ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے جو بھی دلیل ہے وہ ہماری ہے بات ہی ختم اب تم دلیل شوق سے پڑھو تم قرآن کی آیت شوق سے پڑھو وہ کس کی آیت وہ کس کی عقیدے پہ دلیل ہوگی تو بات ہی ختم تو کوئی دلیل ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی ہاں یہ ساری آیات ان کے خلاف ہوں گی اور یہ سارے دلائل ان کے خلاف ہوں گی کیوں انہوں نے صرف اللہ رب العزت کو عرش پہ مانا باقی کا ہی نہیں مانا جبکہ قرآن کی آیت بتا رہی ہیں کہ یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں ان آیات کا تم کیا جواب دوگے ان کا جواب تمہارے ذمہ بنتا ہے ہمارے ذمہ نہیں بنتا اب دیکھو بات مسئلہ ہی حل حضرت استاد جی گھمن صاحب دامت برکاتم العالیہ کی جو تعبیرات ہیں نا یہ آپ کو کتابوں میں ڈونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی یہ میں آپ کو تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں اور یہ اپنے استادوں سے ہی ہم نے پڑھا اب دیکھیں یہ وہ تعبیر ہے جس کے دو فائدیں ہیں ایک کیا کہ آپ کے عقیدے کی وضاحت ہو گئی ایک ہی جملے میں نمبر دو کوئی بھی دلیل آپ کے عقیدے کے خلاف نہیں ہو سکتی اور نمبر تین جو ان کا عقیدہ ہوگا جو وہ دلائل آپ کے مخالفت میں پیش کر رہے ہوں گے وہ سب کے سب دلائل ان کے موہ پر تمہا چاہوں گے آپ تعبیرات ایسی استعمال کریں اب یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ میں نے مثال لیں اور یہ کیوں دی میں نے کہا تھا نا آپ کو دونوں طرز آنے چاہیے عوامی بھی خود بھی سمجھنا ہے اور آگے سمجھانا کیسے ہے یہ دونوں طرز آپ کو آنے چاہیے مسئلہ ہے ترک رفعیدین کہ نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھانا اب ہمارا موقع دیکھیں بڑا صاف دو ٹوک ہے کہ پوری نماز میں صرف تکبیر تحریمہ میں رفعیدین ہے باقی پوری نماز میں رکو سجدہ کھڑے ہوتے اٹھتے بیٹھتے ہر تکبیر کے ساتھ جس طرح بھی ہو تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں رفعیدین نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارا موقع بھی ہے کیوں اس کی وجہ اب اگلا جملہ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعیدین ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن مقامات پر ہاتھوں کو اٹھانا ثابت ہے ان ان مقامات پر ہاتھوں کا چھوڑنا بھی ثابت ہے اب ہم نے وضاحت کر دی کہ نماز میں رفعیدین ہاتھوں کو اٹھانا ثابت ہم نے اقرار اور اعتراف کھلے عام کر لیا ہم نے انکار کیا نہیں کیا اور ہم پوری نماز میں اٹھائیس مقامات پر رفعیدین مان رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں غیر مقلدین دس جگہ پہ کرتے ہیں دس پہ بھی نہیں بلکہ اٹھارہ اور دس اور اٹھارہ کتنے ہو گئے اٹھائیس اگر تم دس کو مان کر اور اٹھارہ کا انکار کر کے تبچو رکھنا تم دس کو مان کر دس جگہ پر رفعیدین کر کے اٹھارہ پر نہ کر کے تم پھر بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہو ہو اور ہم اٹھائیس میں سے ایک پر تو کر رہے ہیں ستائیس پر نہیں کر رہے ہیں کچھ تم بھی چھوڑ رہے ہو کچھ ہم بھی چھوڑ رہے ہیں کچھ جواب تمہارے ذمہ بنتا ہے کچھ ہمارے ذمہ بنتا ہے تو ہم ایک پر کر رہے ہیں اٹھائیس ستائیس پر نہیں کر رہے اور تم دس پر کر رہے ہو اٹھارہ پر نہیں کر رہے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تم سے بڑے اہل حدیث ہوئے کیوں ہم دس کی جگہ کتنے مان رہے ہیں اور وہ کتنے مان رہے ہیں دس تو دس کا ہنسہ زیادہ ہے یا اٹھائیس کا بھولو ہم انکار کر رہے ہیں ہم اس میں انکار نہیں کرتے کیوں اگر تم دس جگہ پر مان کر اور تم کرتے ہو باقی اٹھارہ پر نہیں کرتے تم پھر بھی اہل حدیث ہو اور ہم اٹھارہ پر نہیں ہم کہہ رہے ہیں ستائیس اور بھی ثابت ہیں ایک پہ ہم کر رہے ہیں تو ہم تو تم سے بڑے اہل حدیث ہوئے دلینے تمہارے پاس ادھوری ہیں ہمارے پاس پوری ہیں آؤ ہم سے سنو اب دیکھو اب ہم نے رفل یدین مسئلے کا انکار نہیں کیا بلکہ ہم نے تو کھلیاں میں قرار کیا ہے ہم کیوں چھپیں ہم کیوں بھاگیں تو جب ہم اٹھائیس پر مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہادیث بھی تو ہے نا تو جب اہادیث ہیں توجہ رکھنا میں اگلا نکتہ جو عرض کرنے لگاؤں نا وہ سارے کے سارے مسئلے کی وضاحت ہے توجہ رکھنا ہم اٹھائیس پر مان رہے ہیں اور اٹھائیس مقامات کی اہادیث بھی ثابت کر رہے ہیں اٹھائیس مقامات کی بولو ثابت کر رہے ہیں تو بتاؤ کیا اگر تم ہماری مخالفت میں اگر صرف رکو کے رفل یدین کی حدیث بتاؤ گے تو وہ ہمارے خلاف ہوگی ہم نے تو پہلے ہی کہا ہم نے کیا کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا اب وہ اٹھائیس کیا مسئلے کی میں تنقی کر رہا ہوں اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ آپ حضرات سمجھیں مسئلہ کیا ہے کہ رفل یدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو جب جو چیز ثابت ہے وہ احادیث میں تو ہوگی نا اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا اس کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا اس کو کتابوں سے نکالا بھی نہیں جا سکتا لیکن اب اس پہ عمل ہے کے نہیں اللہ کے نبی نے چھوڑا بھی ہے کے نہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے مقابلے میں کوئی دوسرا کام بھی کیا ہے کے نہیں یا صرف وہی کام ثابت ہے یہ تین چار جملے ہیں نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صرف وہی عمل ثابت ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور کوئی نہیں نمبر ایک نمبر دو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت ہے لیکن اس کے مقابلے میں بالکل اس کی مخالفت میں دوسرا بھی ثابت ہے اور نمبر تین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو شروع ہی نہیں کیا اور ہم اسے مان رہے ہیں اور نمبر چار کیا ہم اس موڑ پر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو شروع کیا پھر اسے چھوڑا اب یہ تین چار تقسیمات ہیں مسئلہ رفع الیدین کا جو تعلق ہے یہ اس مسئلے کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک کام کیا ہی نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور سے رفع الیدین ثابت ہی نہیں اس کا تعلق اس فہرس کے ساتھ نہیں ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے ثابت ہی نہیں نہ رکو کا نسیج دوں گا کسی جگہ کا ثابت نہیں انہوں نے کہا دیکھو رکو کا ثابت ہے انہوں نے کہا دیکھیں تیسری رکعت میں اٹھتے وقت ثابت ہے ایسی بات نہیں نمبر دو کیا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل شروع کیا پھر اس عمل کے مقابلے میں دوسرا عمل بھی موجود ہے لیکن دوسرا بعائن ہی اس کے مخالف ہے ایک مقام پر کرنا ثابت ہے اور دوسرے مقام پر چھوڑنا ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس عمل کو کر رہے ہیں اور بعد میں اس عمل کو کیا کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں تو اب ہم نے اللہ کے نبی کے اس عمل کو دیکھنا ہے جو بعد والا ہے بعد والا عمل ہے چھوڑنا پہلے والا عمل ہے کرنا تو اللہ کے نبی کی سنت اتباع اسی میں ہے کہ جب جس چیز کو اللہ کے نبی فرمائیں تو امتی کرے اور جب اللہ کے نبی اس عمل کو چھوڑیں تو امتی بھی چھوڑ دے کبھی کسی کام کے کرنے میں سنت ہوتا ہے اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے میں سنت ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سے مثال میں دے دوں کہ ساڑھے دس تک ہے نا سب یہ دس تک ہے ساڑھے دس میں نے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لے نا مسئلہ دھورا ہو جائے بھلے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں آپ کے کھانے کا وقت نہ نا وہ کھانے کا وقت بڑا قیمتی ہے مسئلہ خیر ہیں ہاں کیوں جس بات کا ہمیں پتہ ہے نا بس وہ صاف پتہ ہے ہمیں ایک بات آپ سے کہوں اس عائد آپ بھی یہ بات ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ سبق جب کا وقت پورا ہو جائے نا اس کے بعد آپ جتنی اہم باتیں بتاؤ طلبہ کی سر سے اوپر سے جا رہی ہوتے ہیں ایسے ہی ہے کہ نہیں تو میں ہم نے اپنے سبق کے دورات میں کسی اور کی بھو رہی میں نے آج تک اپنے ابھی بات ہوا رہے ہیں ایسا تیزہ ہوتے تو کتاب کے حاشیہ میں لکھ دیا تھا کہ کبھی بھی پڑھاتے وقت وقت سے اوپر نہیں جانا کیوں وہ جب چھوٹی کا ٹائم ہو جائے یا گھنٹہ اوپر ہو جائے جتنا بھی عام ہونا طلبہ کہتے ہیں بابا جب جتنا ہم نے شوق سے سمجھ لینا تھا وہ سمجھ لیا اس سے آگے ہمارے جو ہے وہ دماغ کام نہیں کر رہا اور پھر دو وقت یا تو جمعرات کی چھوٹی کا وقت ہو یا پھر جو ہے وہ کھانے کی چھوٹی کا وقت ہو یا اثر کی اذان کا وقت ہو ایسے ہی ہے نا تو اس وجہ سے میں نے اپنے وقت اپنے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ کے سمجھ کا بھی خیال رکھنا ہے میں سمجھاتا رہو آپ کہے جی اب سب جاتے رہو ہمارے سر سے اوپر سے گزر رہا ہے ایسے رہی ہوگا خیر تو یہ جو رفع الیدین ہے کہاں بات چل رہی تھی ثابت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب رفع الیدین کا چھوڑنا بھی ثابت ہے تو کبھی کسی کام کے کرنے میں سنت ہوتا ہے اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے میں سنت ہوتا ہے اصل اس میں بنیاد ہے نبی کی اتبا اللہ کے نبی نے جس کو جس طرح کیا ویسے کرنا ہے حضور نے چھوڑ دیا چھوڑنے میں سنت جیسے ہم عوام الناس میں سمجھاتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات دوخہ دینے کے لیے مختلف قسم کی بنیادیں بانتے ہیں اور بنیادیں بڑی اچھی میٹھی بڑی لذیذ بنیادیں بانتے ہیں اور اوپر پھر جا کر زہر کیا اگلتے ہیں وہ بات میں پتا ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نماز میں آپ نے مسئلہ شاید پڑھو کہ نماز میں جو ہے وہ ٹوپی پہنا کوئی سنت نہیں ہے کوئی حدیثیں ثابت نہیں ہیں یہ مولویوں نے خام خواب لوگوں کو خراب کیا ہو اچھا کیسے خراب کیا ہو کہا جی یہ بتاؤ کہ تمہاری مسجد محلے کے مسجد یہ افضل ہے یا حرم افضل ہے کہا جی حرم اچھا یہ بتاؤ ایک نماز تمہارے یہاں پر ہے ایک یہ عبادت ہے اور دوسری عبادت ہے حج اور عمرہ وہاں پر دیکھو وہاں پر کیا ہے ننگے سر بال بالکل کھلے ہوئے اور جسم کے اوپر ایسے تو اگر ٹوپی پہنا پگڑی پہنا نماز کے لیے اتنی اہمیت کا حامل تھا تو وہاں پر کیوں نہیں پہنی جاتی تو اس سے پتہ یہ چلا کہتے ہیں کہ ٹوپی پہنا کوئی سنت نہیں ہے نہ کوئی اس کی افضلیت ہے نہ کوئی سواب ہے کیوں اگر اس میں سواب زیادہ ہوتا تو اس عبادت میں سواب کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں پر پہنی جاتی لہٰذا ان مولویوں نے ایسے دھوکہ دیا ہوا ہے ننگے سر نماز پڑھو اب ہم اس کے جوابات تو آپ نے کہی لیکن وہاں پر ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اصل چیز ہے اتباع سنت جس مون پر جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے سنت جس جہاں پر جیسے کیا ویسے سنت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرما رہے تھے تو سنت تھا صحابہ نے اب حضور کو کرتے دیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر احادیث بھی آئیں گی اس پر صحابہ کی نماز بھی آپ کے سامنے آئے گی اور جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تو اب چھوڑنے کی احادیث بھی آئیں گی اور صحابہ اکرام کے بغیر رفع الیدین والی نماز بھی آئے گی تو مسئلہ تو بالکل صاف ہے تو اب ہم کیا ہے ہم رفع الیدین والی احادیث بھی مان رہیں ہم رفع الیدین کے نہ کرنے والی احادیث بھی مان رہیں ہم تو دونوں مان رہیں تو دنیا کی کوئی حدیث ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی اب آپ کے سامنے کوئی پیش کرے دیکھو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رفع الیدین ثابت ہے حضور فرماتے تھے اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ دیکھو صحیح مسلم میں امام مسلم نے لیا ہے یہ دیکھیں یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے فلاں صاحبی سے اور کوئی آپ سے یہ کہے سنن ابی دعوت میں دیکھیں بھئی وہ تو حدیث آنی ہے نا کیوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ثابت ہے تو امام بخاری نے نہیں لیا لیا ہے اس پہ عمل ہے نہیں ہے پھر آپ اگر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ یہ فتوہ جاری کریں کہ نبی کی سنت ہمیشہ کی کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ہے بیٹھ کر پشاپ کرنا خلاف سنت ہے وجہ کیا ہے حدیث امام بخاری نے نہیں لائی حدیث امام بخاری نے جو لائی ہے وہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی لائی اب آپ امام کو سمجھاؤ دیکھو امام کو بات کیسے نہیں سمجھ میں آتی بخاری کو میار بنایا تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش ہو اس کی سنت پر بات بعد میں اس کی سنت کا جواب بعد میں کہ وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے لیکن کوئی بھی حدیث ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین ثابت ہے اللہ کے نبی نے کیا ہے صرف دس پر نہیں اٹھارہ اور مقامات بھی ہیں تم نے صرف دس پر مانا ہم نے اٹھارہ اور دکھائی تم نے صرف دس کو کیا ہم نے ایک کو کیا تم نے اٹھارہ کو چھوڑا دس کو کیا ہم نے ستائیس کو چھوڑا ایک کو کیا تو اٹھارہ کی نفی تو ہو گئی باقی بچی نو اس کا ثبوت بھی ہم دکھا دیں گے اٹھارہ تم نے بھی دکھانی ہے اٹھارہ پر معاملہ برابر ہے نہ تم کر رہے ہو نہ ہم کر رہے ہیں جو جواب تمہارا نبی نے چھوڑ دی وہی جواب ہمارا نبی نے چھوڑ دی باقی نو تم نہیں مان رہے دلائل ہم دیتے ہیں مان تم لو کہ وہ بھی چھوڑنا ثابت ہے اٹھارہ پر تمہاری ہماری بات ایک ہے کیا بھئی چھوڑ دیا باقی نو ہم سے لے لو نا لیکن کیا نہیں اگر غیر مقلدین حضرات آپ کے سامنے اپنے موقف کے مطابق کوئی دنیا کا غیر مقلد آج تک اس ماہ نے وہ بیٹا غیر مقلدوں کا جنہ ہی نہیں ہے جو امام آزم ابو حنیفہ کی فقہ کی مخالفت میں قرآن کی کوئی آیت اور نبی کا کوئی فرمان لے آئے ابو حنیفہ نے خدا کو ایسے نہیں پیدا کیا تھا کہ اس کا چودہ سو سال کے بعد کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی چھوڑا چمارا کر ابو حنیفہ کے بتایا ہوئے مسئلے کی مخالفت کرے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر اپنی دلیل اپنے پاس رکھے انجینئر اپنی دلیل اپنے پاس رکھے کوئی دنیا کا پروفیسر دلیل اپنے پاس رکھے مسئلہ ابو حنیفہ بتائے دلیل ہم بات میں تلاش کریں گے اس کی حقانیت کی وجہ ہم پہلے بتائیں گے کوئی ابو حنیفہ چھوٹے شخص ہے نہیں نبی کے اشارات میں احادیث مبارکہ میں قرآن کی آیت میں تذکرہ ابو حنیفہ کا صحابہ کے شاگرد ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے فرمائے ہوئے فرمان کے مطابق امام آزم ابو حنیفہ کی بشارت صحابہ کے شاگرد صحابہ کا زمانہ ابو حنیفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے امام آزم ابو حنیفہ سے پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکی داری کا کام لیا ادھر اللہ نے قرآن مجید نبی پہ اتارا لیکن نبوت کے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا جمع صدی کے اکبر نے کیا کیونکہ پیغمبر آخری ہیں اللہ نے نبی کی نبوت کو آخری بنا کے بھیچا ہے حضور پر قرآن اترا یہ قیامت تک کہ نبی کی زبان مبارک سے احادیث نکلی جس طرح قرآن قیامت تک نبی کا فرمان بھی قیامت تک ادھر قرآن نبی پہ اترا لیکن ایک جگہ جمع نہیں اللہ نے یہ کام خلیفہ اول سیدنا صدی کے اکبر سی لیا کہ انہوں نے قرآن کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کیا ادھر نبی کی فرمان احادیث مبارکہ قیامت تک باقی رہنا تھی اللہ نے اس کا کام بھی صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا ادھر اللہ نے اپنے پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے خدمت پیغمبر کے شاگرد اول سیدنا صدی کے اکبر سے لی ادھر اللہ نے نبی کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری اور یہ خدمت اللہ نے صحابہ کے پہلے شاگرد ابو حنیفہ کو دی جو قرآن کو کتابی شکل میں پہلے جمع کرے اس کا نام ابو بکر ہے جو اللہ کے نبی کی احادیث کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرے اس کا نام ابو حنیفہ ابو بکر بھی ٹھیک ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے تم کہتے ابو حنیفہ مسئلہ ابو حنیفہ بتائے اور تمہارا درزی چیک کرے قرآن کی آیات صدیق اکبر جمع کریں دنیا کا رافضی اسے رت کرے یہ نہیں ہو سکتا ہم چھپ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کیوں اب مزہ آیا نا آپ کو مزہ کیوں آیا اب آپ کو یقین آ رہا ہے کہ ہم کمزور موڑ بر نہیں کیوں وجہ کیا بنیاد کیا ہمارا بڑوں پر اعتماد ہے بس اور کچھ نہیں جب بڑوں سے اعتماد ہٹتا ہے پھر فتنے کی ابتداء وہی سے ہوتی ہے بڑوں کے اوپر سے جب اعتماد ہٹتا ہے آپ اعتماد علماء دیوبنگ سے اٹھاؤگے آپ کا اعتماد ابو حنیفہ سے اعتماد اٹھاؤگے آپ کا اعتماد صحابہ سے اٹھے گا آپ صحابہ سے اعتماد اٹھاؤگے آپ کا اعتماد نبوت سے اٹھے گا آپ نبوت سے اعتماد اٹھاؤگے آپ کا اعتماد خدا سے ہٹے گا ہم وہ لوگ ہیں ہم چاہتے نہ اعتماد خدا سے ہٹے نہ نبوت سے ہٹے نہ اگر اپنے آپ کو دیوبندی مانتے ہونا تو پہلا کام ہے اعتماد کرو بد اعتمادی نہیں بد اعتمادی پیدا کرو گے نا پھر آپ ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ چوتھا سٹیپ آپ گر جاؤ گے اور اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب فتنے کی ایک سیڑھی جب گرتی ہے نا تو ساری سیڑھیں ایک دم گر جاتی ہیں اب اپنے مسئلے کی طرف وہ بھی مسئلہ تھا وہ جو میں نے آپ کو سمجھا ہے تو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ہمیں بتایا کہ رفع الیدین صرف پہلی تکبیر میں باقی پوری نماز میں رفع الیدین توجہ رکھنا ثابت ہے اللہ کے نبی سے جس طرح کرنا ثابت اسی طرح چھوڑ رہا ہے تو اب ہمارے سامنے دونوں احادیث آجائیں اگر کرنے والی آجائیں وہ بھی ہماری دلیل ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اور اگر چھوڑنے والی احادیث آجائیں وہ بھی ہماری دلیل ہے کیونکہ ہمارا عمل ہے چھوڑنے والی احادیث بعد میں کرنے والی احادیث پہلے اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث یا کسی بھی محدث کی کوئی حدیث نہ ہمارے خلاف ہے نہ کسی محدث کی لائی ہوئی کوئی حدیث ابو حنیفہ کے خلاف ہے پہلا جواب دنیا جہاں میں یہ ذابطہ یاد رکھنا دوسرا جواب کیا ہے جب آپ کو دنیا کہتی ہے کہ جی اس چیز کو آپ کیوں نہیں مانتے یا فلاں کی بات کو آپ کیوں نہیں مانتے تو آپ دوسرا جواب یہ دیں ہم پورا مانتے ہیں آپ ادھورا مانتے ہیں بس اور آپ کو یہ جواب ہر جگہ نظر آئے گا کہیں پر ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا آدھی بات کو لے لیں گے آدھی کو چھوڑ دیں گے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا بس اتنا اَمْوَاتُنْ غَيْرُ عَحْيَا اتنا اچھا اِنَّكَ مَيْتَ اتنا اور قرآن کی دو آیات لیکن وہ ان کی دلیل بنے گی نہیں ویسے مثال کے طور پر آپ کوئی پیش کر رہا ہوں پھر بالکل اسی طرح غیر مقلدین دیکھو دیکھو جی رفع الیدین ثابت فلانی اپنے موقف کے مطابق تو اب دیکھیں غیر مقلدین حضرات کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہو یا ہوتی ہے اب ہمارے مضبوط قسم کے سوالات کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے کیا ہے یہ کیا ہے وہ جو جواب دے اس پر دو ذابطیں ایک کیا آپ نے فوراں کہنا ہے اس پر اللہ کا فرمان ہو یا نبی کا فرمان ہو بس یہ دکھائیں دائیں بہن نہیں جائیں کیوں دائیں بہن جائیں گے تو پھر تقلید کسی امتی کی بات پھر کسی اور یہ تو شرک ہو جائے گا تو گریفت اپنی مضبوط رکھیں گریفت گریفت کے مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے جو ان کے اصول اور ذابطیں ہیں انہوں نے بنائے ہیں ہم بالکل اسی طرح سوال کرتے ہیں نمبر دو اب وہ کہے گا رفع الیدین فرض ہے پڑھیں قرآن کی آیت رفع الیدین فرض ہے صحیح بخاری سے حدیث بنے رفع الیدین واجب ہے سنت ہے مستحاب ہے کیا ہے آپ کتابوں کے نام لیتے جاؤ اور کہو جی ایک ایک کر کے اس پر حدیث پڑھو نمبر دو آپ پوری نماز میں دس مقامات پر رفع الیدین کر رہے ہیں اٹھارہ پر آپ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی ایسی حدیث لاؤ جس میں اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ ان دس مقامات پر کرو اور ان اٹھارہ پر نہیں کرو یاد ہو گیا ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی کا کیا ہو حکم جیسے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے منع کہاں دکھائی ہے رفع الیدین سے کہاں منع کیا ہے لاؤ حدیث ہم کہتے ہیں ایسی حدیث لاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دس پر کرو اور باقی اٹھارہ پر نہیں کرو ایسی حدیث لاؤ نمبر تین آپ جو حدیث لائیں وہ ایسی حدیث ہونی چاہیے معارض ہو کیا مطلب اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث نہ ہو مثال آپ کہنے کہ رکوع میں رفع الیدین کرنا ہے تو رکوع کے چھوڑنے والی حدیث نہ ہو بس یہی بات ہو آپ کہنے کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا ہے تو تیسری رکعت میں چھوڑنے کی حدیث نہ ہو یہ ہے غیر کوئی ایسی حدیث نہ ہو جو اس حدیث الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں یہ وہ چار سوالات ہیں جو آپ کی ڈائری میں بھی اور آپ کے دل اور دماغ میں بھی اور آپ کی زبان پر بھی ہونے چاہیئے یہ جو سوالات ہیں ان کو اپنے پاس یاد رکھیں آپ کو دلائل یاد ہو نہ ہو کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے آپ اسے فٹ یہ سوال کریں قیامت تو آ سکتی ہے الٹا لٹک سکتا ہے غلط حدیثیں پڑ سکتا ہے لیکن اپنے موقف کے مطابق حدیث کبھی نہیں پیش کر سکتا اب بات سمجھ میں آ رہی تو یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی اتنا گھمبیر نہیں ہے اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارا یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے درس نظامی کی کتب میں تو وہاں پر اساتذہ فرماتے ہیں یہ بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے وہ پہلے سے اساتذہ فرماتے ہیں وہ کیوں وہ طلبہ کو پہلے اس مسئلے کے زیادہ قریب رہی آنا بہت مارکت الارا مسئلہ ہے اور کوئی مسنف اپنی کتابوں میں لکھے گا تو اوپر مارکت الارا مسئلہ طلبہ کو ہم نے پہلے سے اڈرائیا ہوا ہے خبردار یہاں پر بہت ڈینچر معاملات ہے اس طرف نہیں آنا لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی پریشانی کی بات ہے نہ کوئی ہمیں ٹینچن کی بات ہے کیوں ہمارے پاس کیا دلائل نہیں ہے یا ہمارے پاس جو ہے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے تو کوئی بھی حدیث ہو وہ ہمارے خلاف نہیں کیوں ہم نے برملا اعلان کیا کہ رفو یدین ثابت ہے اور رفو یدین صرف دس پر نہیں ٹوٹل اٹھائیس مقامات پر ثابت ہے صرف کیا ہے اگلی بات ہم اٹھائیس میں سے ایک پر کرتے ہیں ستائیس پر نہیں کرتے جواب کیا ہے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اور تم اٹھائیس میں سے دس پر کرتے ہو اٹھارہ کا جواب تم یہ دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تو جب تم اٹھارہ کا دکھاؤگے اٹھارہ کا تم نے تمہاری بڑی مہربانی تم نے ہمارا کام کچھ ہلکا کر دیا اٹھارہ پر نہ کرنا تم نے دکھا دیا رہا معاملہ نو کا تو نو والی روایات بھی ہم پیش کر دیتے مان تم لو یہ کمسی بات ہے دوسری بات آپ لوگوں کو سمجھائیں یہ حدیث کے نام پر حدیث کا انکار ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ دنیا میں اپنا مال بیچنے کے لیے طریقہ یہ کہیں گے اہل حدیث کا مطلب جیسے ہمارے یہاں حفاظ قرآن ایک طبقہ ہے قرآن مجید یاد کریں انہیں کیا کہتے ہیں حفاظ اچھا تو بلکل اسی طرح جو اللہ کے نبی کی احادیث جسے سب سے زیادہ یاد ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے اہل حدیث اصحاب حدیث محدثین جیسے قرآن ادھر محدثین تو بلکل ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل حدیث واقعی اہل حدیث والے اور ہمارے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ابو انیفہ والے ان کا حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اہل حدیث کو ایک فرقہ دنیا میں پیش کرنا ہے تو پھر کل کو حفاظ قرآن بھی ایک فرقہ ہو جائے گا کہیں کہ دیکھو ہمیں قرآن پڑھنا آرہا رہا 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 مالکی یوم الدین قرآن پڑھنا آرہا ہاں جی تمہیں قرآن پڑھنا آرہا نہیں کہا دیکھو ملک کے لئے قرآن بیٹھا دیکھا تو یہ دنیا کو چورن بیچا جا رہا ہے اہل قرآن کے نام پر قرآن کا انکار اور اہل حدیث کے نام پر حدیث کا انکار یہ چورن بیچا جا رہا ہے نا اللہ کی قسم اگر اس سے بھی کوئی اور لفظ ہوتا تو میں وہ کہتا اب گزشتہ کچھ ایک دو مقامات پر اب شاید وہ بات میں کروں تو بڑی واضح سمجھ میں آ جائے گی دنیا میں ہر بندہ کہتا ہمیں کیا کرو مسلمان سمجھو کیوں ہر بندہ کہتا یہ تفریق ساری آپ نے کی ہوئی ہے فلان کو یہ نہ نہ معاویہ رضیاللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ پر انکار کر رہا ہے کچھ اچھال رہا ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے مسلمان مانو تو یہ عجیب چورا ہے کہ مسلمان بھی مانو اور مجھے میں نے ماننا بھی کسی کو نہیں ہے لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس جی مولانا صاحب بس مسلمان بس باقی دائیں بائیں یہ اہل سنت یہ والجماعت یہ حناف دیومت اس کے اور جواب آتے ہیں میں نے چار پانچ جواب آتے ہیں اور میں عوام الناس کو عوامی انداز میں سمجھاتا ہوں دنیا کیا کہتی ہے جی ہم نے قرآن پہ بھی ماننی لانا ہاں قرآن کی آیات تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں مَاقَانَ مُحَمَّدُ النَّبَآَدْ مِرْجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ قادیانی نہیں پڑھتے تو کیا ان کی دلیل ہے کوئی ہمارے سامنے قرآن پڑھے اور ہم کہے جی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں تو کل کو ہم قادیانی کے بارے میں بھی کہیں گے یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں پھر آپ مان لیں گے نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا قرآن کی آیت پڑھنی ہیں تو قرآن کی آیت کا مانا اور مفہوم بھی وہی ماننا ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام نے مراد لے تم قرآن کی آیت پڑھتے جاؤ اور پھر تم یہ کہو گے نہیں مانا اس کا وہ نہیں مانا اس کا یہ ہے جو چودہ سو سال ہم بتا رہے ہیں اب اس کی ایک میں چھوٹی سے مزاق مہماتی حضرات اپنے عقیدے پر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اس سے صاف ان بچاروں کے پاس واضح آیت نہیں ہے کیوں عوام کو دو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ تم دکھاؤ مردہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ لفظ دکھاؤ زندہ نہیں ہے غیرو احیاء غیرو احیاء بار بار پڑھیں گے غیرو کا راہ کو بھی پیش کر گے اتنا لمبی مت بنا دیں گے وہ لہجہ اور ترس کے لئے پھر غیرو احیاء کی مت پانچ علیف کے برابر ہے ایک گھنٹے کی مت کو لے جائیں گے وہ احیاء غیرو احیاء کا معنی جو ہے نا وہ صرف لہجہ اور ترس سے سمجھا رہے ہوتے ہیں اچھا ہوتا ہے کیا لوگ سمجھتے ہیں واقعی قرآن کی آیت پڑھی ہے بڑا لہجہ ہمارا ہے اور بالکل عقیدے کے مطابق بیان کی ہے اور اللہ کے بندے پرلے درجے کے جاہل اگر قرآن کی یہ آیت پڑھنے پر تیرے عقیدے پہ دلیل ہے تو پھر قادیانی کی دلیل بھی مان ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جس پر نبی کی مہر لگتی جائے وہ کہتے ہیں غلام آمد قادیانی پر نبی کی مہر لگی ہے اس لئے وہ نبی ہے اگر امواتن غیر و احیاء کا معنی تو اپنا کرتا ہے تو پھر قادیانی کا معنی بھی مان تو اس کا معنی اگر ہم نہیں مانتے تو تیرا معنی کیسے معنی اس کی وجہ یہ ہے امواتن یہ نبی پہ اتری ہے غیر و احیاء یہ نبی پہ اتری ہے کیا اللہ کے نبی نے امواتن غیر و احیاء کا معنی وہی لیا جو تو آج کا لے رہا ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے نبی قبر میں مردہ ہیں تو کیا یہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نبی کی قبر پہ گئے تھے درود و سلام پڑھنے ان کا نظریہ تھا نبی قبر میں زندہ ہیں تو اوپر سے قرآن کی آیت نبی پہ اتری نہیں صحابہ پہ اتری ہو امواتن غیر و احیاء صحابہ تم کہاں جا رہے ہو نبی تو قبر میں زندہ نہیں ہے نبی تو مردہ ہیں کیا قرآن کی آیت بھی اس پہ اتری ہے کہتے ہیں جی نہیں قرآن کی آیت نبی پہ اتری ہے تو اس کا معنی کیا ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے اس کا معنی امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں اسلام کے ساتھ نہیں اس کا تعلق امتی کے ساتھ نہیں اس کا تعلق سب الاغ انبیاء میں کسی نبی کے ساتھ نہیں اس آیت کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے بتایا تھا تم ان کی عبادت نہ کرو امواتن یہ زندہ نہیں ہیں یہ مردہ ہیں تم نے ظلم کی انتہا کی آیت بتوں سے متعلق تھی تم نے انسانوں پر بھی نہ پڑی تم نے کسی اور نبی پہ نہ پڑی کسی اور مسلمان پہ نہ پڑی تم نے نبی کی اوپر فٹ کر دی تو میں تم سے بڑا گساخ دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتا لوگوں کو سمجھاؤ یہ سمجھانے سے ہے یہ زبان گھٹ گھٹ کرنے سے نہیں ہے لوگوں کو سمجھانے سے ہے تو اس وجہ سے دلیل پیش کرنے سے دلیل نہیں بن جاتی اگر یہی ذابطہ بنانا ہے تو دنیا جہان میں لوگ دلائل پیش کرنے ہیں دنیا جہان میں لوگ قرآن کی آیت پڑھنے ہیں رافضیوں کے پاس اپنے دلائل ہیں ماتم کے اوپر اپنے دلائل ہیں ان کے باقی عقائد کے اوپر اپنے دلائل ہیں تو پھر اس کے کیا مطلب ہم ان کے قرآن کی ہر آیت کا قرآن کی آیت کا وہی عقیدہ سمجھ لیں جو انہوں نے بنایا ہے نہیں ہم وہ نہیں مان سکتے اس وجہ سے عقیدہ ہو یا مسئلہ دلیل وہ پڑھو جو موقف کے مطابق ہو دلیل وہ پڑھو جو اسی عنوان کے مطابق ہو دلیل ایسی پڑھو جو آپ کے موقف کی تعیید کرتی ہو دلیل ایسی پڑھو جو ہمارے موقف کی مخالفت کرتی ہو لیکن ہمیں اللہ کا اس پر شکر ہے ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جن کے نہ عقیدے کے خلاف نہ قرآن کی آیت تھی نہ جن کے مسئلے کے خلاف قرآن کی آیت تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بات کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کی بات کی ہے تو ان کا عقیدہ ہو یا مسئلہ ہو قرآن کے مخالف تب بنے گا جب یہ عقیدہ بناتے قرآن کے مخالف ان کا مسئلہ تب حدیث کے خلاف ہوتا جب یہ مسئلہ حدیث کے مخالف بناتے یہ تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے حدیث کی ترجمانی بھی کی ہے قرآن کا دفاع بھی کر رہے ہیں حدیث کا دفاع بھی کر رہے ہیں تو کیسے خلاف ہو سکتا ہے ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بات کی ہے ہم نے کہا نہیں تو اس وجہ سے دلائل آپ کے سامنے فائل میں موجود ہیں قرآن مجید کی آیات مبارکہ بھی اب ہمارا یہ جو موقف ہے کہ رف الیدین یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اب اس کے اوپر دلائل چھوڑنے کے اوپر دلائل ہمارے ذمہ تھے ہم اگر یہ کہتے کہ رف الیدین ہم نہیں مانتے کہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے پھر تم ایک دلیل لاتے جی ثابت پھر تم دوسری لاتے جی ثابت پھر تم تیسری لاتے یہ دیکھو ثابت پھر تم چوتھی لاتے بڑے شوق سے تم دلائل لاتے لیکن ہم کہہ رہے جو ثابت ہے اس کو ہم بھی مان رہے ہیں لیکن جواب یہ ہے کہ جب کرنا بھی ثابت ہے چھوڑنا بھی ثابت ہے تو ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی ساری احادیث کو مان رہے ہیں ہم چھوڑنے والی بھی دکھا رہے ہیں ہم کرنے والی بھی ہم دکھا رہے ہیں بس بات ختم اس وجہ سے آپ کی فائل میں یا آپ کے سامنے جو دلائل آج ہیں ہمارے موقف پر قرآن کی آیت ہمارے موقف پر احادیث مرفوع ہمارے موقف پر احادیث موقوفہ احادیث مقتوع آئمہ مجتہدین کے اقوال ہمارے موقف پر صحابہ اکرام کی نماز ہمارے موقف پر تابین ان سب کی نماز ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین چھوڑنا ثابت ہے ان سب نے آ کر گواہی دی کہ جی رفع الیدین چھوڑنا ثابت ہے اب وجہ کیا ہے وہ صرف دلائل میں صحیح بخاری سے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کے جوابات میں نے پورے سبق میں آپ حضرات کو سمجھا دیئے اب وہ روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو رفع الیدین ثابت ہم نے کہا ہمارے تو خلاف ہے ہی نہیں ہم نے تو پہلے اقرار کیا رکو میں رفع الیدین ہے اچھا جی تو پھر تم کر کیوں نہیں رہے بھئی اسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین چھوڑنا بھی ثابت ہے تم نے دلیل پیش کی صحیح بخاری سے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدوں کی رفع الیدین بھی موجود ہے اور اسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدوں والی رفع الیدین بھی موجود ہے ہر رکات والی رفع الیدین بھی موجود ہے پھر تم عبداللہ بن عمر کو پورا مانو صرف دس پر کیوں کرتے ہو سب پہ کرو پھر تو مالک بن حویرس کو پورا مانو صرف رکو والی کیوں کرتے ہو پھر پوری نماز والی کرو سجدوں والی بھی کرو ہر رکات والی بھی کرو جی چھوڑ دیا تھا ہم کہتے ہیں جیسے عبداللہ بن عمر رفعالیدین کے کرنے والی حادیث لارہے ہیں تو رفعالیدین چھوڑنے والی بھی بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کو ماننا ہے تو پورا مانو کرنے والی بھی مانو چھوڑنے والی بھی مانو اچھا اٹھائیس مرتبہ رفعالیدین کی ترتیب بتا دیجئے اٹھائیس مقامات پر صرف آسان سی بات ہے چار رکات والی نماز ہو چار رکات والی نماز میں آپ کتنے ہیں رکو کتنے ہیں چار ایک کہاں سے آیا دیکھا حاضر دماغ نہیں ہے کھانے کی طرف دماغ چل گیا میں نے پہلے کہا ٹائم سے اوپر لیکن میں یہ آپ لوگوں کے جواب دے رہا ہوں ایک چار رکات والی نماز میں رکو کتنے ہیں چار رکو میں جاتے رکو سے سر اٹھاتے آٹھ سجدے کتنے ہیں آٹھ آٹھ دونی سولہ اور آٹھ چوبیس اور ہر رکات کے شروع والے چار کتنے ہو گئے نہیں سمجھ میں ہے نہیں سمجھ میں ہے آسان سی بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے چار رکات والی نماز کے حساب لو رکو الگ کر لو سجدے الگ کر لو ہر رکات کے شروع والے الگ کر لو ہم نے رکو والے بھی چھوڑ دیے چاہے وہ جانے گئے رکو میں چاہے وہ رکو سے اٹھنے گئے چاہے وہ سجدے میں جانے گئے چاہے وہ سجدے سے اٹھنے گئے چاہے وہ ہر رکات کے صرف تکبیر تحریمہ سمجھ میں آگئی باقی کا انکار نہیں ثابت ہے تو کوئی بھی دلیل ہمارے خلافت اچھا یہ 28 والا ہو گیا ہمارا موقع رفع الیدین کے ترک کرنے گئے اور امام شافیر رفع الیدین کے قائل ہیں اندر رکو اور اندر رفع الرس اور غیر مقلدین بھی امام شافیر دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ وہ تو مقلد تقلید میں آپ کریں ٹھیک ہے جب آپ ان سے نکل جائیں گے پھر یہ گمرائیت ہے پھر ہم ان کا والا مان لیں گے آپ اللہ نہیں مان لیں گے کیوں امام شافیر نے اگر اختلاف کیا ہے تو امام شافیر نے امام آزم ابو عنیفیر یا ان کے مقلدین کو چیلنج اور مناظروں کی باتیں نہیں کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ